محترم سامین و ناظرین کے خدمت میں سلام علیکم حضرات نحج البلاغہ اور غیر مسلم علماء کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز اس سے قبل میں کیا جا چکا تھا اس سلسلے کی آج آخری کڑی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اس گفتگو کی بنیاد ایک مضمون ہے جو انگریزی میں جناب اسغر مولوی نافجی اور جناب سید مہدی قیزوغنی کا تحریر کردہ ہے جن کا تعلق حکیم سبزواری یونیورسٹی ایران سے ہے اس مضمون کے اختباسات کا اردو ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور اسی سلسلے کی آج آخری کڑی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے نحج البلہ کا سید رضی کا جمع کردہ وہ نادر نایاب کلام ہے جس میں انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے خطبات خطوط اور مختصر حکیمانہ جملوں کو جمع کر کے پیش کیا ہے اس کے بارے میں جہاں مختلف دانشوروں نے اپنے خیالات کو پیش کیا ہے اس میں ایک جناب ریمنڈ قسائس ہیں یہ ایک اثری لبنانی عیسائی شاعر تھے اور انہوں نے مسلم اماموں پر نظمیں لکھنے کہ پسے مندر میں جوش و خروش کو برقرار رکھا اور امام علی کے سلسلے میں اپنے خیالات کا بڑا تفصیلی بیان پیش کیا جو میں اس کے قبل کی گفتدو میں پیش کر چکا ہوں آج میں جناب اینٹوائن بارہ کے خیالات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جو انہوں نے اپنی کتاب الحسین ان کرشین تھارٹ میں حضرت علی علیہ السلام اور معاویہ کے ہر قول کا جو ان دونوں نے اپنے بچوں سے کہا ہے معادنہ کیا ہے انہوں نے امام حسین سید الشہدہ کو امام علی کی قیمتی اخلاقی اور تعلیمی وسیعت اور نصیحت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس وسیعت میں زندگی کے تمام اخلاقی سماجی اور مذہبی اصول شامل ہیں جو کی امام حسین علیہ السلام کے لیے راہنمائی کے لیے ہیں اور ثابت قدمی سے صحیح راستے کی طرف بڑھنے کے لیے ہیں اور اس طرح مظلوموں کی امداد کرتے ہیں اس مبارک وسیعت کا معادنہ معاویہ کے ان الفاظ سے کس طرح کیا جا سکتا ہے جو اس نے اپنے بیٹے یزیز سے کہے تھے دوسرے دانشور جناب راجی انور حضائفہ ہیں یہ ایک لبنانی مصنف ہیں جنہوں نے اہل بیعت کے بارے میں متعدد کتابیں اور مضامین لکھے ہیں ان کے کاموں میں سب سے اہم امام علی عصر حاضر میں عیسائی فکر میں جدید عالمی ضمیر میں کربلا کا سانحہ شامل ہے قابل اور بات یہ ہے کہ اس کتاب کو ضبردست پذیرائی ملی اور اس نے اہل البیعت فاؤنڈیشن فار کلچرل ریوائیول انسٹیچوٹ سے گولڈن اوارڈ حاصل کیا پہلی کتاب میں حضیفہ نے ایک باب حضرت علی علی علیہ السلام کے لسانی علم اور ان کے بیاناتی ذہانت کے لیے مختص کیا ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ نحج البلاغہ لسانی علم اور قرآن کریم کا آئینہ ہے جس کی عالی فصاحت بلاغت اور مواد کا حصول دوسرے علماء اور مقررین کی پہنچ سے باہر ہے بہت سے مسیحی مفکرین اور مصنفین سے اسے ایک لافانی کتاب کے طور پر جانتے ہیں جو دوسرے افراد علم تقریر جو دوسرے افراد علم تقریر اور بیان اور زبان کے لیے ناقابل افضائش نو ہے ایک اور دانشور ناصری سلحب عرب دنیا کے ایک عیسائی مفکر اور عالم ہیں ان کے متعدد کاموں میں مسیح کے نقش قدم میں محمد کے نقش قدم پر اور امام علی کے نقش قدم ہیں شامل ہیں اس عیسائی مفکر نے حضرت علی کی فصاحت و بلاغت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے یہ لسانی علم اور شوقت دو طریقوں سے حاصل کیا ہے پہلا اپنے مقدس الفاظ اور خطوط کو قرآن پاک کے باہم تعلق و رابطے سے اور اس کے منفرد انداز اظہار سے جو الہی دستاویس کی صورت میں نازل کیا گیا ہے اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پروفیسر صلحب مزید کہتے ہیں کہ جیسا کی ہر کاریگر کا جیسا کی ہر کاریگر اپنے فن سے ظاہر ہوتا ہے اور ہر سائنس دا کو اس کی سائنس سے نشان ذت کیا جاتا ہے نحج البلاغہ کے جمع کرتا خطبات اور تقاریر سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی وہ مزید کہتے ہیں کہ متقین سے متعلق خطبہ جو نحج البلاغہ میں ہے اور اس کی روحانی اور فسی زبان کے بارے میں اگر غور کیا جائے تو کوئی جو کوئی اس خطبے کو پڑھتا ہے اگر وہ اس کے سب سے خوبصورت اور بلندترین مقامات کا انتخابات کرنا چاہے تو وہ جائے گا اور آخر کار اس خطبے کو پورا کا پورا منتخب کرنا پڑے گا اور اس طرح وہ تمام مسیحی مومنین کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ نحج البلاغہ کی طرف رجوع کریں اور اس کا غور سے متعلق کریں یہ بین ال عدیان ایک بہت بڑا پیغام ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسیحی مومنین کو یہ مشورہ ہے کہ وہ چاہیے کہ وہ نحج البلاغہ کی طرف رجوع کریں اور اس پر غور کریں اور اس کا متعلق کریں ایک اور دانشور ہیں جناب لویس معلوف یہ لیبنانی مسننف اور ماہر لسانیات ہیں انہوں نے مشہور المنجد لغت کو لکھنے کی بنا پر بہت دادا شہرت حاصل کی وہ المنجد میں نحج البلاغہ کو حضرت علی 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 السلام کے مجموعہ کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت علی علی السلام کے پہلے مکتب حضرت علی علی السلام اسلام کے پہلے مکتب کے بانی ہیں جہاں سے وسیح ثقافتی تیز لہریں اور دھارے بہتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ آخر میں میں ہندوستان کے مشہور معروف شاعر جناب کور مہندر سنگھ بیدی کے ان چار مصروں سے اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ تو ہر دور کا ہر دین کے انسان کا ہے کم کبھی تیری توقیر نہ ہونے دیں گے ہم سلامت ہیں تو انشاء اللہ تجھ کو ایک دین کی جاگیر نہ ہونے دیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولا کائنات کسی ایک دین تک محدود نہیں ہیں بلکہ آپ کی شخصیت ایک کی حیثیت رکھتی ہے حضرات اس گفتگوں کا سلزلہ آج یہیں ختم کرتے ہوئے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اگر اس ویڈیو کو آپ حضرات نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مولا کائنات کی شخصیت سے متعلق یہ باتیں جو غیر مسلم علماء نے بتائی ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ حضرات سے رخصت لیتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات پہنچ موسیقی موسیقی